آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری دنیا میں موجود رہنے کے لیے بہترین ملکوں کے بارے میں بتائیں گے رہنے کے لیے بہترین ملک کا انتخاب ایک انتہائی موضوعی عمل ہے کیونکہ مختلف ذرائع میں بہترین کی تشکیل کے بارے میں مختلف حیالات ہو سکتے ہیں کچھ کے نزدیک یہ مجموعی مالی استقام ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے یہ آب و ہوا و توقع عمر سبز رہنے کے طریقوں کا پھیلاؤ یا بیر کی قیمت ہو سکتی ہے ان ممالک کی فیرست میں سب سے پہلے ملک کا نام ہے سوٹرز ڈینڈ سوٹرز ڈینڈ کے لوگ متاثر کن صحت سے لطفاندوز ہوتے ہیں بشمول لمبی عمر کی توقعات جن میں مردوں کے لیے بیاسی سال اور خواتین کے لیے پچاسی سال اور محلک اور فی کس کے طور پر کی جا سکتی ہے جی اینائی جس کی پیمیش بیماریوں کی نسبتا کمی سوٹرز ڈینڈ بھی شخص ہوت زیادہ دولہ کا حامل ہے اس کی فی کس مجموعی گہرلو پدوار دنیا میں سب سے زیادہ ہے اگرچہ سوٹرز ڈینڈ کی زندگی کی قیمت زیادہ ہے اس طرح اس کا مجموعی میار زندگی بھی ہے دوسرے ملک کا نام ہے ناروے ناروے سوٹرز ڈینڈ کی بہت سی بہترین خصوصیات کا اشتراک کرتا ہے بشمول بہت زیادہ فی کس دولت اور ایک جامعہ اور محصر قومی صحت کی دیکھ پال کا نظام جو کہ ناروے میں تمام مریضوں کو ان کی مالی حصیت سے قطع نظر طبعی امداد فرام کرتا ہے ناروے اکثر دنیا کے سب سے زیادہ جمہوری ممالک میں سے ایک ہے اور کسی بھی ملک مقابلے میں سب سے کم جرائم کی شرعہ رکھتا ہے تیسرے ملک کا نام ہے ڈینمارک ڈینمارک سماجی اعتماد میں عالی مقام بھر رہے جو لوگوں کے ایک دوسرے ان کی حکومت اور عمامی اداروں جیسے پولیس اور ہسپتالوں پر اعتماد کی پیمیش کرتا ہے مزید بہران صحت کی دیکھ بال اور تعلیم بشمول کالیجز اور یونیورسٹی ہیں تمام شہریوں کے لیے مکمل طور پر مفت ہیں ڈینمارک سنتوں میں ایک عالمی رہنما ہے جس میں جہاز ڈیزائن اور فن تعمیر بھی شامل ہے اور ایک سبز آگے بڑھنے والا ملک بھی ہے یہاں تک دارالحکومت کوپین بینگن میں ویسائیکلوں کی تعداد آٹوموبائل سے زیادہ ہوتی ہے اور ملک صاف سترے سرسبز رہنے کے نئے طریقوں کی ترقی میں عالمی رہنما ہے آخر کار ڈینز نے دنیا کو ہائیک جس کا تلفظ ہوگا کا تصور دیا ہے جو ہلچل اور ہلچل سے دور گزارنے کے لیے ایک گرم جوشی سے انسانی استعلاح ہے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پرسکون انداز میں گزارنا اور ان کی تعریف کرنا اکثر خاندان یا دوستوں کے ساتھ چوتھے ملک کا نام ہے آئس لینڈ آئس لینڈ کے لوگ رنبی عمر کی توقعات اور افاقی صحت کی دیکھ بالتا فرخانانہ رسائی سے رتفندوز ہوتے ہیں آئس لینڈ سماجی مسئلات اور جمہوریت کے متعدد اقدامات میں عالی مکام پر ہے تقریبا مکمل طور پر سبز دمنائی پر چلتا ہے اور دو ہزار بائیس کے گلوبل پیس انڈکس میں پہلے نمبر پر ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ پر امن ممالک کا پتہ لگاتا ہے پانچویں ملک کا نام ہے ہانگ کانگ ہانگ کانگ عالی میار زنگی کے ساتھ ایک بڑا بین الاقامی مالیاتی مرکز ہے ہانگ کانگ میں بہت کم ٹیکس ہیں سب سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح ستر فیصد ہے یہ تاجروں کے لئے پرکشش ہے مزید اس فیرست میں شامل دیگر مبارک کی طرح ہانگ کانگ میں گنجان آباد شہری علاقہ ہونے کے بوجود جرائم کی شرح بہت کم ہے ہانگ کانگ کو کبھی گبار مشرقی اور مقربی ثقافت کے ساتھ ساتھ روایت اور جدت کے بہترین امتزاج کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے جس میں نو آبادیاتی امارات مندر اور قدیم تیوات جدید عوامی نقل و حمل اور شیشی کی فلک بوس امارتوں کے ساتھ موجود ہیں چھٹے ملک کا نام ہے نیدر لینڈ یورپ کے سب سے زیادہ گنجان آباد ممالک میں سے ایک نیدر لینڈ بھی قدر کے لئے سے ذریعی مسنوات کی برامت کرنے والے دنیا کے سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے اس حقیقت کی بوجود کے مجموعی طور پر ملک امریکی ریاست میری لینڈ سے بہت مشکل بڑا ہے نیدر لینڈ سائنس سے لے کر معاشرے تک کے حقوق کا ایک مضبوط وکیل ہے اور دو ہزار میں پلس ال جی بی ٹی کے اماملات میں اپنے ترقی پسند فلسفوں کے لئے بھی جانا جاتا ہے مثال کی طور پر ملک ہم جن شادی کو قانونی حصیت دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ساتھویں ملک کا نام ہے آسٹریلیا آسٹریلیا تعلیم پور زور دینے اور اسکول جانے کی امیت کے لئے تعریفیں کماتا ہے ساتھویں ملک کا نام ہے سویڈن سویڈن میں ایک مضبوط سماجی بیبوت کا نظام ہے جو درجہ کسیت کی دیکھ پال اور مفتعلیم فرام کرتا ہے سویڈن کا سماجی مادل ترقی میں سوات ازادی اور سلامتی پر مرکوز ہے سویڈن کارکنوں کے لئے بہترین حالات بھی فرام کرتا ہے جیسے کہ کم از کم پانچ ہفتی کی چھوٹیاں اور ایک ذرکاری ادارہ جو کمپنی شروع کرنے کے ایک پاک غرباری افراد کی مدد کرتا ہے آخر میں دیگر نرڈک ممالک کی طرح سویڈن میں پرتشدد جرائن کی شرح بہت کم ہے نوے ملک کا نام ہے آئرلینڈ ناروے سویڈن، ڈینمارک اور سٹرلینڈ کی طرح آئرلینڈ کا شماع دنیا کے سب سے زیادہ جمہوری ممالک میں ہوتا ہے آئرلینڈ بھی پرتشدد جرائن کی باعث طور پر کم شرحوں پر فقر کرتا ہے اور انسانی ازادی کی پرلند ترین سطح ورد ممالک میں شامل ہوتا ہے دوہزار بائس میں آئرلینڈ دنیا کے پرامن ترین ممالک کی فیرس میں تیسری نمبر پر ہے دسویں اور آخرے ملک کا نام ہے جرمنی سٹیڈیا کی طرح جرمنی بھی تعلیم کو بہت اہمیت دیتا ہے جرمنی کی تقریباً پوری عبادی نے عالی تعلیم حاصل کی ہے جرمنی میں چھانوے پرسنڈ لوگ پوسٹ گریجوئیٹ اسکولنگ یا یونیورسٹیوں کی کلاسز جو کہ ٹوشن فری ہیں کہ کسی نے کسی شکل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جرمن معیشت یورپ میں سب سے بڑی اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت یہ ملک یونیورسل ہیلتھ کیئر بھی پیش کرتا ہے اور صرف چین اور اٹلی کے بعد دنیا میں تیسرا یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی سائلٹس رکھتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندائی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گلتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ